جو بوڑے بزرگ ہو جائے کر دے چھے چھے پیٹی دیکھ لیا کر دے اپنی کو اپنے باپ داتا سے لے کے اپنے پوتے کا بھی سنتان ہوتی تب تک وہ جیوی ترہا کرتے ہیں آج کل انسان اپنی ہی اولاد کو پیدا کر کے کئی بار تو ان کی سادھی بھی نہیں کر پاتے ہیں پھر آسریے کی بات اور بتاؤں دوسری دیشوں میں مزاؤں ان کی بڑی عمر ہو جاتی ہے سادھی نہیں کرتے ہیں چالیس چاریس سال کی عمر کی لڑکیاں دیکھتے ہیں اب چاریس سال کی عمر ہوگی کیسا دیکھیں گے اس کے بعد یہاں بھی ہیں کافی ایسی بتیس پہتیس سال کی عمر ہوگی اور ویسے ڈاکٹروں کے حساب سے دیکھا جائے تو چاریس پن تاریس سال کی عمر میں اس تری سنتان پیدا کرنے لائق نہیں رہ جاتی ہے اب کوئی بھی چیز سمیں کے انسار جو نہیں کی جاتی تو اس چیز میں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو ہر کام ٹائم پہ جو کرتا ہے اس آدمی کو کم پریشانی اور کم تکلیف ہوتی ہے اب بہانہ لگا دیتے ہیں پڑھائی کا پھر بہانہ لگا دیتے ہیں کہ کام کا لڑکے بہانہ لگا دیتے ہیں کہ مجھے نوکری تو ملی نہیں کام میرے پاس ہے نہیں سادھی کر کے کیا کروں گا میری خود کی مسکل ہے سادھی کر لوں گا تو پھر مجھے دوسری اور پریشانی مٹ جائے گی لیکن ایسا کرتے کرتے پھر اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں پھر تو آن بند کر کے سادھی کرنی پڑتی ہے اور اس عمر میں جا کے میر نہیں ملتا یا پھر بھاگتے ہیں اور دوسری سٹیٹوں کی طرف کوئی بھنگا جاتا ہے کوئی بیار جاتا ہے کوئی اترا کھن جاتا ہے پھر ان کے ساتھ بے میر سودہ ہو گیا نہ اچار بیچار ملتے نہ ان کا سنسکار ملتے تو اس طرح کی باتوں سے پریشانی اٹھانے کی اسیو ہے کوئی چیز نہیں بس تو سمیہ کے اندرزار اگر کام کیا جاتا ہم بھی بہت گلتی کرتے ہیں یہ روگ بیماری بڑھنے کا کارن ہے انہاوشک چیزوں کا پریوک کرنا ٹائم بے ٹائم کا کھانا ٹائم بے ٹائم کا سونا اونچنا بیٹھنا جاگنا رات سونے کے لیے بڑھنی تھی دن کام کرنے کے لیے ہوا تھا رات کے ٹائم میں دوبارہ ایک کے دو دو بجے تک زکتے رہتے ہو دن میں دس گیارہ بجے تک سوتے ہو اپنے دیش کی تو نیم یہ تھے کہ جو آدمی شریعہ ادھے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اور سب سے پہلے آئے پرماتمہ کے نام کا چنتن کرتا ہے سون کرتا ہے بزن کرتا ہے ضروری نہیں کہ رسیم انہی ساتھ مستانتی کریں پرماتمہ کے نام کی تو سب کو ضرورت ہے کیونکہ ہم ساری کے ساری اس رسطی میں رہنے والے جیوزنتو پسو پکسی پرماتمہ کے بنایا ہوئے ہیں اور اسی کے نیم اور اسی کے قانون کے عدین ہیں دیکھو کمال کی بات ہے اسی کے تو گھر میں رہتے ہو اس نے سب کو سمجھ دیا ہے اور اسی کو بھول کے بیٹھے اس کو کبھی بھولے سے بھی آئی نہیں کرنا اگر کوئی انسان بھی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کا احسان نہیں بھولتا پوری زندگی آئے رکھتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے کہ اوہ اس آدمی نے اس وقت پہ میرا یہ کام کیا تھا لیکن جس نے سب کو چھتیا اس کو سرو میں بھولا دیا تو صبح کا سب میں جو ہے اوٹ کے سب سے پہلے اگر ماں باپ تمہارے جندہ ہیں تو ان کو نمسکار کرو ان سے آسیروات لو پرنام کرو ان کا من بھی خوش ہوگا کہ ہماری سنتان ہماری بہو ہمارا بیٹا بیٹی دیکھو ہمیں عجت سمان دیتے ہو تمہیں پرسن نچت ہو کے صبح صبح کا ٹائم میں جب آسیروات دیں گے پھلی بھوتا ہوگا اس کے بعد آپ کو پرماتواں کا بھدن کرنا چاہیے جس بھی طریقہ جو بھی کوئی تمہیں ڈھنگ آتا ہے تمہارا جو بھی اسٹ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم رام کا نام لو اوم کا نام لو یا کوئی گروہ کا نام جو بھی تمہیں آتا ہے انمان کے پوزاری ہو تو انمان چالیس اقا پاتھ کرو رام کے پوزاری ہو رام پروسواس ہے رام جی کو یاد کیا کرو شیف جی کے اگر بھگت ہو تو شیف کو یاد کیا کرو اور برما بشنو جتنے بھی دیوتا ہے دیوی دیوتا جس کو بھی مانتے ہو اس کا ایک آگرچت ہو کہ اگر تم دھیان کرو گے ان کا کھال کرو گے تو ان میں جو سکتی ہے وہ کھال تمہارے اندر بھی اتر کے آ جائے گا کیونکہ جیسی چیز کا انسان کھال کرتا ہے ویسے ہی گنوں میں اس میں پرمپنے شروع ہو جاتے ہیں تو اب آج کل کیا ہے کہ اٹھتے یا تو اخباروں کو آنکھیں کو سامنے لگاتے یا فون کو اٹھا کے لگاتے یا ٹی وی چلاتے ٹی وی میں اخبار میں فون میں آتا کیا ہے اگر فون کو تو دیکھو گے ایسے گند سے بھرے پڑے ہیں یہ فون بچے ان کو دیکھ دیکھ کے بگڑتے جا رہے ہیں نشیوں کا پر چل رہا یہ لو میری جیس کا چکر یہ آپ سے جھگڑے مار پٹائی کہاں سے آتے ہیں یہ ساری کی ساری چیز ان ٹیلی فونوں میں اور ان ٹی وی میں پروسیز آتی ہیں جو ہماری سب بتاقابیناس کرتی ہیں بچوں کو تو یہی چیز چاہیے روچک چھوٹے بچے کو تم راوانے ماہ بھارت کے قصے سناؤگے نہیں سنیں گے اور کارٹون کھول کے دے دیں کہ وہ کھانا پینہ بچ بھول جائیں گے پورا دن اس کو دیکھتے رہیں گے ان کو سمجھ گیا نہیں ہے اتنا بندر کو یہ پہچان تھوڑی ہے کہ آگ لگانے سے سب کچھ بسم ہو جائے گا لیکن بندر کو اگنی مل جائے تو پورے دیش کو برباد زڑا کے راہ کر دے گا چھوٹے بچے اسے بندر کی باتی ہیں اور یہ جو چیزیں پروشی جا رہی ہیں ان چیزوں میں یہ اسے اگنی کی طرح ہے جو سمجھ کو زڑا زڑا رہے ہیں اسی لیے ایک دوسرے کو دیکھ کے اچھائی کی جو باتیں جہاں کی جاتی ہیں جہاں سنسکار بنائے جاتے ہیں جہاں صدار اور کلیان کے لیے ان کو پریریت کیا جاتا ہو وہ تو چیزیں ان کے پاس ہیں ان میں روچی نہیں ہے کسی کی بھی اچھی بات بتاؤ گے وہ اوب جائیں گے یہاں بیٹھے بیٹھے بھی جن کا من نہیں ہے وہ باہر دیکھنا سرو کر دیں گے کہ کیسے بیٹھوں یہ نہیں پتا ارے یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی بات تیرے مطلب کی ایسی مل جائے گی کہ تجھے بڑی سے بڑی آفت سے بچا دے گی سمیں کی بات ہوتی ہے سمیں کسی کا انتظار نہیں کرتا لوگ انتظار کرتے ہیں اس کے لیے کہ صبح مہرت آئے گا صبح دن آئے گا اس دن نیم رکھیں گے اس دن سادھی کریں گے اس دن مہرت کریں گے مہرت اور یہ صبح گھڑی اور یہ صبح دن اسی دن شروع ہو جاتا ہے جس دن تم صبح وچار سے کام شروع کر اس لیے ماباپ کو یہ چنتہ کرنی چاہیے کہ بچے کو سمجھانا چاہیے کتنے میرے پاس آتے ہیں روزانہ جس کی قسمت میں نہیں وہ نہیں ماننے گا لیکن جو بچہ مان لے گا اس کا جیون سدھر جائے گا اب روزانہ پانچ ایر کیسے سے آتے ہیں جیونے سادھی کی تھی سادھی ٹوٹی کی لنکہ نہیں آتے ہیں کورٹ میں کیس سلتا ہے جی نہیں مانتے کہتی ہے کہ نہ طلاق دوں نہ دن چھوڑے ٹھیک کوئی آتا ہے جی اتنے لا خرپی مانگتے ہیں ہم تو قریب بھکے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہاں سے دے پیسے ہم کہتے ہیں جڑ میں ڈال دو بیسے کیا زمانہ آ گیا کسی کو ازار کے تمہیں کیا مل جائے گا ارے یہ دیس جس میں کہتے تھے کیڑی مکھی کنبالنے سے بھی لوگ پاپ سمجھتے تھے ادھرم سمجھتے تھے نرکوں سے ڈر لگتا تھا آسکر کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے کیوں کسی کو درد دیتے ہو کیوں کسی کو پیڑا دیتے ہو کیوں کسی کا ٹل دکھاتے ہو گندہ مندہ بول کے بری بات بول دیتے ہو یہ سارے بربادی کے کارڈ تمہارا کچھ جاتا نہیں ہے اچھا برطاو کرو اچھی بات بولو سکھی رہو گے تم بھی جو آدمی آپ کی بات سنے گا اس کو بھی مضبور ہونا پڑے گا سوچنے کے لئے کہ وہ اس نے یہ باتیں بتائی اس سے ہمارا فائدہ ہے ہمارا کلیان ہے تو وہ کیونکہ پریشان انسان خود سے ہی ہے اور خود سے پریشان ہونے کا کارڈ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ٹائم پہ نہیں کرتا نہ اس کا کوئی کھانے کا پریش ہے کیا کھانا چاہیے نہیں قدرت نے جو چیزیں ہمیں دی اچھی سے اچھی چیز دی وہ نہیں کھاتے اس کو اسی قدرت نے جو دی ہے اسی ڈنگ سے اس کو کھایا جائے تو کوئی اس کا ہمارے وپریت پر بھاو ہی نہیں پڑے گا لیکن ہم دونچی جوگا سکتہ ناس کر کے کھاتے ہیں بگاڑ کے کھاتے ہیں سبجی بڑھاتے ہو تو اس میں کیا کیا ڈالتے ہو کتنے مسالے کتنے میرے سے کتنے کچھ اتنی چیزیں ڈال کے نہیں اور پھر اس کو کھاتے ہو پہلی چیز تو کھاتے ہو تو موں گزڑائے گا بیتر نہ جائے گا پیٹ گزڑائے گا اور پیٹ میں ان سے بیماری تحلیف ہوگی کیونکہ ان چیزیں اچھی سے اچھی چیزیں ہیں اچھی سبجیاں ہیں ان چیزوں کو کھاؤ کہیں تم کوئی ماس مچلی کے پیچھے انڈے شراب سلفہ گانجہ کینسر سے پیڑی دوتے ہو ایسے ایسے روک بیماری لگ جاتی ہم کا علاجی نہیں ہے پھر کہتے ہو مجھے الرجی ہوگی مجھے یہ نہیں کہتے کہ میں اناب سناب کھاتا ہوں سریر کے اندر جو کوئی چیز اس کے بپریت جائے گی تو اس کا بپریت پر بھاو ہوگا اگر صحیح چیزیں تم کھاتے ہو جتنی ضرورت اتنا کھاتے ہو تو میں کہتا ہوں کوئی روک بیماری تمہیں سوئے گی بھی نہیں ٹائم پر سو جلدی اٹھو اٹھ کے بندگی کرو ماں باپ کی کرو پرماتما کی کرو بھوم کے آؤ اس کے بعد اپنا تھوڑا ہنکا پھنکا کھانا کھاؤ سوپے کا جو بھی کھانا ہو اب کھاتے ہو کوئی پرامتے کھاتا ہے کوئی بریڈ کھاتا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے یہ اڑنگیں ہیں کیوں کھاتے ہو گھر میں آٹھا ہے پیس پس کلاو چیز ہے سودھ آٹھا اگر وہی آٹھا باہر کوئی کامس بھی لکھ کے دے دے نا باہر لکھے پیپر چپکا دیں گے اور اس میں لپیٹ کے اپریٹ دے دیں گے کہیں گے کہ یہ جو سے اورگنیک ہے چاہے وہ اورگنیک نہیں یہ اورگنیک کیا ہے کہ یہ نیچرل ہے اور کچھ نہ کچھ سے لکھے دیں گے اس کو بیچنے کے لیے اور گھر میں آٹھا پیشا ہوا ہے اس کو پیش کے گھر کی چاہے تم چٹنی بنا کے کھاؤ وہ اچھی ہے تمہیں پتا ہے تم کیا کھا رہے اور اب بزار کا کچھ نہ بنایا ہے کیا ڈالیا اس میں تمہیں پتا ہی نہیں ہے کھاتے ہو خوش ہو گئے نہیں لیکن بعد میں پھر اس سے زیادہ دوائی کھاتے ہو کیوں گیس ہوگی مجھے درد ہو گیا مجھے دست لگ گئے مجھے انفیکشن ہو گیا پیٹ میں ڈاکٹوں کے پاس جاتے ہو وہ چیز دھوڑی کا ہی تھی اور اس کا پرنام دکھ میں بھوڑا پڑ گیا آپ کو کافی دن پر اس لیے وہ آفت آنے سے پہلے ہی انسان ٹھیک دن سے اگر کنٹرول میں ان چیزوں کا پریوب کرے اپیوب کرے ساودانی بھرتے تو بہت سی آفتوں سے بچ جاتا ہے اس لیے جو بھوڑیوان آدمی تھے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سوچو اور پھر کام کرے سوچ کے جو کرتا ہے تاولہ سو پاولہ جلدوازی نہ کیا کرو ہشت میکس ویشت جلدوازی خراب کرتی ہے سمجھ گے نا سوچو پہلے کام کرنے سے پہلے کہ اس کا پرنام کیا ہوگا پرنام سوچ لوگے سب کو بہت بہت آشروات